اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میرے دیکھنے والے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کافی اچھا موسم ہو رہے آج کل باہر کا نا تو دھوپ ہونے کے ساتھ نا مطلب ہوا بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے موسم تو چینج ہو گیا تو جی موسم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے اب حالات بھی اچھی ہوں گے انشاءاللہ اور سب دعا کیا کریں اور اتنے اچھے بابرکت مہینے میں جب آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں تو دعا کرے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے حفظ و مائن قائم رکھ کریں اور سب پہلے جیسا ہو جائے سب خوش خوش رہیں سب کی طرف حالات اچھے ہو جائیں آج میں تھوڑا سا فلوک چینج کر کے لائیں ہوں آپ لوگ کے لئے ویسے تو ڈیلی کا پتہ ہے روٹین ہی ہوتی ہے کھانا پینا لیکن مجھے تھوڑی سی آپ لوگوں سے باتیں بھی کرنی ہے اور آپ کو کچھ نیا بتانا بھی تھا تو ہمارے اٹلی میں الحمدللہ چار میہ سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں یعنی آج اب چار میہ کو اٹلی میں ریلیف ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو چار میہ سے اٹلی جو ہے وہ اب انشاءاللہ دوسرے ملے میں داخل ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ اچھی ریپورٹ ہے جس سے فیکٹریاں کھولی جائیں گے اور کچھ ریسٹورنٹ بھی کھولے جائیں گے جائیں گے اور جس میں ریسٹورنٹ بھی ہوں گے لیکن ریسٹورنٹ میں جو ہوگا وہ صرف ٹیک اوائی ہوگا مطبع آپ گھر میں لے کے جا سکتے ہیں وہاں پیٹ کر نہیں کھا سکتے اور بس آپ لوگ کو ڈسٹینس رکھنا ہے آپ لوگ کو احتیاط کرنی ہے ماسک لازمی پہنے گا اب یہ تو زیری بات ہے اب ہر جگہ ضروری ہے احتیاط ہی ضروری ہے ماسک جو ہوگا وہ بہت لازمی ہوگا یہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ لوگ اپنے والدین سے ملنے کی اجازت ہوگی لیکن فیملی کی گیٹ ٹوگیدھر ہونے پر ابھی بھی پابندی ہے صرف فیملی کو اپنے والدین کو جو لوگ کافی عرصے سے دو ڈھائی ماں سے نہیں مل پا رہے تھے وہ انشاءاللہ ملیں گے اور گیٹ ٹوگیدھر نہیں کریں گے کوئی فنکشن پارٹی شادی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگرچہ یہ بھی بولا گیا ہے کہ جنازے پر پابندی نہیں ہوگی کہ اگر اس دوران اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی مطبع پہلے ہی ہوتا تھا کہ جنازہ نہیں ہوتا تھا مطبع جنازہ کچھ شاید دو تین بندے ہوتے ہوں گے اس طرح کچھ لیکن اب تھوڑا سا ریلیو دیں گے کہ چلیں یہ بھی ہو جائے اور مطبع ابھی گیٹ ٹوگیدھر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی یعنی ابھی بھی جو ہمارے مسادد وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر وہ بھی ابھی مکمل طور پر نہیں کھولی جائیں گی اور اٹلی کے وزیر آزم نے کون سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کو کی مدد کرنے سے بہتر ہے یعنی کہ ہم لوگ پیسے دیں یا ایک دوسرے کی ہلپ کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے وہ لوگ کام پہ جا سکے اپنی جوب پہ جا سکے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے تو دیکھیں اب حکومت بھی کتنی ہلپ کر سکتی ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ روزگار ہوگا اور دفاتر کھولیں گے فیکٹریاں کھولیں گی فیکٹریاں والے بہت سے لوگ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں ہر جگہ کے اب رولز بنائے جائیں گے ظاہری بات ہے دفتر دفاتر کھولیں گے یا فیکٹریاں کھولی جائیں گی تو رولز رگلیشن تو ہر جگہ بنانے پڑیں گے اور پلیز فالو کریں ٹھیک ہے اور تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے کام کر کے اور جو جو چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کو اگلے چھ مہینے تک تو جو ہے اٹلی کے جو بونس ہے جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کو جو بونس ہیں وہ دیے ہی جائیں گے تو وہ دے بھی رہے ہیں مارچ کے مہینے مارچ کے مہینے کا اپریل میں ملا ہے اور اپریل کا جو ہے وہ انشاءاللہ میں ملے گا مزید آگے بھی ملتا رہے گا اور ہمارے یہاں کے وزیراعظم نے بولا ہے کہ اب ہمیں اس وائرت کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور تمام حفاظ اقتماد پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور ایسا وزیراعظم نے بولا ہے کہ ہمیں اتیاد کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ابھی تک دیکھے اس کی ویکسین تو آئے نہیں ہے تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اتیاد کر دی چاہیے ماس کا گلاوکس کا ڈسٹینس کا خیال رکھنا چاہیے تو اگر ایسا نہیں ہوگا مطلب فیکٹریاں نہیں کھلیں گے کام نہیں کھلیں گے کاروبار نہیں کھلیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے آپ کو نہیں پتا اس عرصے میں لوگ کو وہ بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے اور اس کے علاوہ جو مصبی مقامات ہیں عبادات ہیں ان پر پابندی ہوگی دیکھ کہیں بھی یعنی ان کے چرچ ہوگے ہمارے یا مساجد بھی ہیں وہاں ہوں گے ان پر پابندی اسی طرح رہے گی لیکن جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں جن کی ڈیت پارڈیز ہوتی ہیں ان پر پہلے پابندی تھی نماز جنازہ کی بھی کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے بس مختصرا شاید چار سے پانچ تو اس چیز کے اجازت ہے کہ اب نماز جنازہ بھی ہو پائے گی اور کنسٹرکشن بھی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں وہ کھولی جائیں گی سنتیں کھولی جائیں گی فیکٹریاں کھولی جائیں گی ہمارے کمونر کستورے بند ہیں لوگوں کے پیپر جو ہیں وہ جمع ہوئے میں ہیں کہ یوں کے اکسپائر زمین میں ہیں اور کھولی تو وہ چیزیں جائیں گی ابھی مطلب پورا ملک نہیں کھولیں گے اتنا ہی کھولیں گے جتنا مطلب جو انہی کو لیٹر جائیں گے جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھولیں اور یہ حفاظ اقتماد پر عمل کریں حفاظ تھی حصولوں پر عمل کریں کوئی بھی ازندے کھولیں گے کوئی بھی مارکیٹس کھولیں گے کوئی بھی دکانے کھولیں گے کوئی بھی دفاتر کھولیں گے بقائدار فورس کے ساتھ کھولیں گے اور ہر جگہ ماسک ہونا بہت ضروری ہے ماسک باہر جو نہیں پین کے جائے گا تو ان کو جو مانے بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے اپنے اتیاد خود کریں سب کا یہ فرض بنتا ہے اتیاد بہت ضروری ہے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جیسے آپ لوگ کو بتا ہے میرے پچھلے لوگ میں کہ میں چل کے آئیتی وہ بھی جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سرویس جو ہے ان کی کھولے گی اور کون ان کے پابندی کے تحت ہوگا اور جو بھی کون ان کی پابندی لازمی ہوگی وہ بنائی جائے گی اور اس پر رول جو بھی بنائی جائیں گے وہ ہمیں فالو کرنے ہوں گے اور جہاں تک رہی ہے ڈریسر بیوٹی پارلر وہ ایک جون سے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ابھی یہ جو چار کو کھولیں گے یہ دیکھیں گے ان بیس پچیس دنوں میں کہ آیا کہ کیا ہم لوگ اس چیز پر کابو پالیں گے اگر تو کنٹرول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہیڈریسر اور بیوٹی پارلر بھی انشاءاللہ فرس جون سے کھولے جائیں گے اور اس سال سکول بلکل نہیں کھولیں گے یہ ہمارے وزیراعظم نے صاف صاف بولا ہے کہ سکول تو اس سال بلکل نہیں کھولیں گے اور جب تک اس وائرس کے علاج کی ویکسین تیار نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے مریضوں کی تعداد صفر ہونا بہت مشکل کام ہے تو اس لیے ہمیں اس وائرس کے ساتھ ہی اب جینا سیکھنا ہوگا تو ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں کافی کنٹرول ہوا ہے ہمارا ملک اور کافی اچھی ریپورٹ اچھی آ رہے ہیں اچھا سننے کو مل رہا ہے اور پلیز اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی چیزوں انہوں نے فالو کرنے کو بولی ہیں وہ فالو کریں اور انشاءاللہ چار میں سے ہمیں تھوڑی ریلیف ملے گی ہمارے اٹلی کے ملک میں کافی اچھی بہتری آ رہی ہے اور جو جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں وہ انشاءاللہ چار میں سے تھوڑا کھلیں گے تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا ریلیف ملے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا آنے والے وقت میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ہدایات ہیں ان پر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے ہم عمل کریں گے ہی تو ہی سب کچھ بہتر ہوگا تو ماس کا اور گلپس کا لازمی استعمال کریں ڈسٹینس بنائے رکھیں اور گھر میں جسے بھی آپ لوگ کرتے ہیں ویسے بھی کری رکھیں اور باہر جب جائیں تو اتیاط کریں جو بھی ہمیں ہمیں پتہ ہے اتیاطی تطبیر پر عمل کرنا ضروری ہے تو میں الحمدللہ بہت شکر ادا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں تھوڑا اسی اتنی خوشی ملی ہے کہ تھوڑا بہت کھل رہا ہے تو دیکھیں ہم لوگ دو مہینے اندر رہ کہ کیسے سٹریس میں لوگ چلے گی ہیں مطلب سب کچھ چینج لگ رہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پاکستان میں بھی اور جتنے ممالک ہیں پوری دنیا میں بھی انشاءاللہ بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہماری خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں جو بالکل ہر طرف سناٹا ہوا ہوئے خموشیاں ہی ہوئی ہیں اداسیاں ہی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہماری سنیں گے اور اس بہ برکت مہینے میں تو لازمی سنیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے یہ التجاہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے سب ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے دعا کریں اور دعا میں بہت 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 جو ہے نا آپ کو بتا ہے کہ دعا میں ہی برکت ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے سب کی دعا قبول ہوتی ہے تو جی مجھے آپ لوگ کو آج یہی بتانا تھا تاکہ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے اور میرے لیے یہ نہیں اپ ڈیٹ تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھے گا میں امید کرتی ہوں میرا یہ ولوگ بھی آپ کو بہت پسند آیا گا پسند آیا تو لائک کرنا بالکل مت بھولے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ